اے گائز اسلام علیکم کی ٹیوٹی ہوتی ہے وہ ابھی تک آئے نہیں ہے بچے چلے گئے ہیں اب ان کے آنے تک میں جو ہے وہ روم کو ذرا صحیح کروں گی اس کو سیٹ کروں گی اس کو اچھا سا کروں گی اور بچوں کے ہر سے آنے کی دیر ہوگی انہوں نے ادھا مچا دینا ہے پورے روم میں اور اس کا ستیاں ناز کر کے رکھ دینا ہے کہ سارا دن کی جو میری میند ہوتی ہے نا سارا دن میں دیکھتی رہتی ہے کتنا اچھا ہوگیا نا روم صاف ہو گیا اس کو بھی صاف کر لو اور اچھے سے صاف ہو جائے گا لیکن بچوں کی مہہر سے آنے کی دیر ہوتی ہے بس پھر وہ جو اللہ انہوں نے کیا ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ پھر ہمیں ہی سمیٹنا پڑتا ہے ہمیں ہی دیکھنا پڑتا ہے شکر الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے علاج ایسی نمت سے نواز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے شکر الحمدللہ لیکن اب ان کے ساتھ ہی تو سب کچھ اچھا لگتا نا بغیر تو بھی نہیں چھا لگتا کچھ بھی تو سب کچھ بس کہتے ہیں نا جس بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے تو شکر الحمدللہ بس یہی دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ جو اس نحمت سے محروم ہے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے ان کو نیک اور صالح اعلاد اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی گودھ جو ہے نا وہ بھردے خوشیوں سے اولاد سے اور نیک اور صالح اولاد اطاف فرمائے سب کو آمین اب ذرا میں روم کلین کرنوں جلدی سے تاکہ میری ہزمنٹ کا بھی آنے کا ٹائم ہوگا تو چلو ایک سائٹ تو میری کمڈیڈ ہو جائے گی نا چھے کام کر لیا میں نے چھارا جی میں آپ کرنوں صفائی وغیرہ کیونکہ میری اکھیوں میں تو نید نہیں ہوتی ہے اور جو میں بچوں کو سکول بھیج کے تو سکوں سے ذرا سو سکوں نہیں مجھے نید نہیں آتی ہے بہت کم میں سوتی ہوں تو صفات کو ہی سوتی ہوں دوپہر کو میں نہیں سوتی اور صبح بھی جلی جلی اٹھ جاتی ہوں اور کیا کہتے ہیں میری بھابی بھی ایسی ہی ہیں وہ بھی نہیں سوتی ہیں انہیں بھی بہت کم نید آتی ہے پھر صبح صبح مجھے کال کر لیتی ہیں پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہیں کیونکہ سارا دن پھر کام میں چل سو چلو تا پھر ٹائم نہیں ملتا پھر ہم دونوں باتیں کر لیتے ہیں تو پھر ہم سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ روم کلین کر لوں اور آپ لوگ ذرا سوچیں کہ کیا بتانا ہے آپ لوگوں نے تو پھر مجھے کمنٹس میں بتائی جیگا تاکہ مجھے بھی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے اور میں بھی کچھ بنا لوں جس کام سے منع کیا جاتا ہے انہوں نے تو وہی کام کرنا ہوتا ہے اس لیے جو ہے نا بیٹ شیٹ جو ہے نا وہ دوسرے دن ہی اچھی خاصی جو ہے نا ترکا کے رکھ دیتے ہیں بیٹ شیٹ کو پھر میں نے اس کو اتارتی ہوں پھر اس کو واش کرتی ہوں پھر اس کو دوسری میں چینج کراتی لیکن نہیں صرف جب چینج کرتی ہوں اس ٹائم ہی یہ جب فریش نظر آتی ہیں صاف نظر آتا ہے روم بھی اور یہ بھی صرف کچھ کھنٹوں کے لیے چلیں آپ دیکھ سٹارٹ ہو گیا ہوا اب سوچ میں پڑھ جاؤ جی اب نیکس ٹیپ ہمارا کیا ہوگا ساسر کام ہوگا اور ساسر مائنڈ جو ہے وہ چل رہا ہوگا کیا ہے وہ چل رہا ہوگا کہ آج پکانا کیا ہے آج کیا پکانا ہے کوئی ایک سیاپا ہو تو بندہ اس کو سولف کرے نا اب یہ مسئلہ کہ بنانا کیا اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی اور اگر سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کچھ سوچ سیلیکٹ کر لو کہ چلو آج یہ بنا لیتے ہیں تو بچوں کا فیس بن جاتا ہے ہم نے تو یہ نہیں کھونا ہم نے تو یہ نہیں کھانا اور پھر وہ مائن جو ہیں وہ سوچ میں پڑھ جاتی ہیں اب کیا پکائیں کیا پکائیں اسی طریقے سے آج یہی حال میرا ہوا ہوا ہے کہ میں پھر سوچ میں پڑھ ہوں کہ آج کیا بنا ہوں کیا بنا ہوں جو بچے بھی ہشوک کے کھا لیں تو سو آپ پتائیں آپ لوگوں نے کیا کیا سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے آج کیا کیا بنانا ہے تھوڑا سا آئیٹیا ہی ہو جائے گا چلو میں بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی لوں گی آپ کے آئیٹیا آج ماری ریسی بھی کا نام ہے شیملا اور چکن اور اس میں ہم شامل کریں گے گرین چیلیز پیسٹ اور سالٹ اونین کارلک اور جنجر پیسٹ اور ریٹ چیلیز پورڈر اور ٹماتر سب سے بہلے ہم پلیشر لیں گے اور اس کو ہیٹ اپ کریں گے اور پھر اس میں اوئل ایٹ کریں گے جب اوئل ہیٹ اپ ہو جائے گا پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور اس کو پھائی کریں گے جب اس کا کلر جو لائٹ براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کو باہی مکا لیں گے اب یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ براؤن ہو گیا ہے یعنی کہ یہ فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ ہو گیا ہے فرائے اور اب ہم اس میں اوئل ایٹ اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ریٹ کریں گے وقت تک کے لئے آپ جائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب لائک شیئر اور کمیٹس کیجئے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس کو زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اور یہ 5 سیکنڈ میں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا میں پھر آپ کے ساتھ اپنی ریسے بھی نیم شیئر کروں گی ہم آج بنا رہے ہیں شملا چکن بدہ دہیں جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے بری کٹے ہوئے ٹماتل کو ایٹ کر کے پھر ہم اس میں اپنے سوائسیز ایٹ کریں گے جس میں ریٹ چینجر اور کارلک پیسٹ گرین چیریز پیسٹ اور سالٹ ایٹ کریں گے سالٹ آپ نے دھیان سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی سالٹ کو لگایا تھا اس وجہ سے اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اور اس میں ٹماتر ہم نے ایک ایکسٹرا ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دہی کو ایٹ نہیں کیا تھا یہ تو ہمارا بھونہ گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا اس کو ہمارا مسالہ بھی بھونہ گیا ہے اور ہم نے اس کی چکن ایٹ کر دیا تھا تاکہ یہ مسالہ چکن کے اندر بھی چلا جائے اور چکن بھی ہم نے بھونیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس میں سے تاکہ جب ہم اس میں سبزی کو ایٹ کریں تو یہ جو ہے اس کے بلکل پیسیز نہ ہو جائیں کیونکہ یہ سوفٹ ہو چکا ہے اس لئے ہم اس کو باہر نکال لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہلکی سی آج پر رکھ دیں گے یہ جی ہمارا کھانا ریڈی ہونے والا ہے اب ہم اس میں چکن جو ہم نے سیپرر کر کے رکھ دیا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے جی گائے صبح سے آپ تک ہم نے جو کچھ کیا جو ایکٹیوٹ سارے دن ہماری رہی ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی پہلے کام شام کیا بچوں کو سکول بے جا پھر کام شام کیا پھر زوج میں پڑے کہ آج کیا بنانا چاہیے پھر ہم نے شملہ و چکن بنایا اب ہو گیا ہے دن حتم اور رات ہو گئی ہے اب ہم کریں گے ہو بارام تاکہ کل تک کے لیے ہم پھر ہو جائیں چارج اور آپ کو آپ کے ساتھ تو ہم آپ کے لیے نیو ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وقت تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت اللہ حافظ گوڈ نائٹ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیجے گا اللہ حافظ